السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے ایک دعا بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل اکثر ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے ہونہار بچے ہمارے اسٹڈینٹ چاہے وہ اسکول کی لائن سے ہو چاہے مدرسوں کی لائن سے ہو یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں یاد بہت منس کے ساتھ کرتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ بھول جاتے ہیں یاد نہیں رہتا ابھی یاد کیا کچھ دیر کے بعد وہ ذہن سے نکل جاتا ہے ایسا اکثر ہو رہا ہے تو بہت سارے والدین بھی بہت سارے اسٹڈینٹ بھی ہمارے وہ بچے بھی اس کے بارے میں بڑے فکر بد رہتے ہیں کہ کیا کیا جائے ہم یاد کرتے ہیں اپنی محنت میں کوئی قصر نہیں کرتے لیکن وجہ ہمارے ساتھ یہ ریزن کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے یاد کیا صبح اور شام تک ہم اس کو بھول گئے اس کی وجہ کیا ہے تو کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے بتاؤں گا اگر کوئی ہمارے اسٹڈینٹ اس کے نوٹ کرنا چاہے تو نوٹ کر سکتے ہیں اور اگر اسی طرح یاد رہ سکتی ہے تو یاد رکھ سکتے ہیں پہلے نمبر پر آپ ایسا کریں کہ جب یاد آپ کرتے ہیں تو اپنی یاد کرنے کا پورے دن میں ایک ٹائم بنائیے اپنا ایک وقت مقرر کیجئے کہ میں نے اس وقت یاد کرنا ہے اور مجھے اس وقت اپنا یاد کرنے کا ٹائم بند ہے یعنی اپنا ایک ٹائم مقرر کیجئے کہ مجھے اس وقت سے لے کر اس وقت تک یاد کرنا ہے اور پھر اس وقت مجھے یاد نہیں کرنا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنا ہر کام کا جب ہم ایک وقت مقرر کریں گے ایک متین کریں گے تو پھر ہمارے لئے اس میں فائدہ بھی ہوگا کامیابی بھی ہوگی اور اگر ہم نے اس کا کوئی وقت متین ہی نہیں کیا کوئی وقت اس کا کوئی ٹائم اس کا مقرر ہی نہیں کیا تو پھر اس میں اتنا فائدہ ہمیں نہیں ہوتا ہے تو ہم اپنا ایک ٹائم مقرر کرے ایک وقت مقرر کرے کہ جس ٹائم ہمیں یاد کرنا ہے روزانہ ہم اسی ٹائم اس کو یاد کرے احسانی کہ آج میں لیٹ ہو گیا اس وقت کرلوں اس وقت کرلوں یعنی یہ آگے پیچھے کا جو وقت کرتے ہیں کبھی ایک بجے کبھی دو بجے ہمارا کوئی وقت متعین نہیں ہمیں کس وقت یاد کرنا ہے تو یاد رکھنا پھر اس طرح کامیابی حاصل نہیں ہوتی اور نہ ہی یاد ہوتا ہے اور پھر ہمیں اس کے ساتھ یہ بھی کرنا ہے کہ جب ہم یاد کرے تو ہم کسی بھی ایسی چیز میں نہ لگے جو ہمیں یاد کرنے میں خلل ڈال سکتی ہے جیسے ایر فون وغیرہ کانوں میں لگا لیتے ہیں یہ اسی طریقے سے موبائل وغیرہ کا استعمال کر رہے ہیں موبائل بھی ہمارے پاس پاس برابر چل رہا ہے اور ہم یاد بھی کر رہے ہیں تو جب ہمارے آس پاس خلل دینے والی چیز ہے اور ہمارا ذہن بھٹکانے والی چیز ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے تو پھر ہمارا ذہن یاد کرنے کی طرف نہیں ہے اور آپ صبح سے لے کر شام تک یاد کرتے رہے آپ کی یاد ہی نہیں ہوگا اس کیا ریزن اور اس کی وجہ یہ ہے آپ خود نوٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے تجربے میں اس چیز کو شامل کر کے دیکھئے کہ جب ہم یاد کر رہے ہیں ہمارے آس پاس موبائل چل رہا ہے موبائل کی طرف بھی ہمارا ذہن ہے ایر فون یا کان میں ہے اس کی طرف بھی ہمارا ذہن ہے بس برائینام ہم کافی لے کر کتاب لے کر ہم پڑھ رہے ہیں تو یاد رکھنا پھر اس طرح یاد نہیں ہوتا ہمیں اپنے آس پاس کوئی چیز نہیں رکھنی ہے ہمیں بالکل تنہا ہو کر یاد کرنا ہے ایک دوسرا یہ کہ تنہائی اختیار کی جائے ایسی جگہ بیٹھ کر یاد کرے جہاں آپ کو کوئی کسی طرح ڈشٹپ نہ کر سکے کسی طرح آپ کے آس پاس شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے جہاں آپ یاد کرے وہاں شور نہ ہو کسی طرح کا کوئی غل نہ ہو کسی طرح کا وہاں ایسا معاملہ نہ ہو کہ جس سے آپ کا ذہن بھٹکتا ہو آپ کا ذہن پڑھائی کے علاوہ دوسری طرف متوجہ ہوتا ہو تو ہمیں ایسی جگہ بیٹھ کر ہمارے اسٹوڈینٹ ہمارے بچوں کو یاد کرنا چاہیے تنہائی کے جگہ اختیار کرے سکون والی جگہ تنہائی کا مطلب سکون والی جگہ جہاں کسی طرح کا کوئی شور کوئی غل کچھ بھی نہ ہو اور کوئی آپ کو پڑھائی میں ڈشٹ اپ کرنے والا نہ ہو ایسی جگہ بیٹھ کر آپ یاد کی دیے پھر آپ کو فائدہ ہو اور آپ کے آس پاس کوئی موبائل کسی طرح کا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے آپ اس وقت کوئی چیز استعمال نہ کریں آپ بالکل ایک ایک طرف ہو کر اور ایک ذہن بنا کر یاد کریں انشاءاللہ آپ کے یاد بھی ہوگا اور آپ کو وہ یاد بھی رہے گا اور دوسری بات میں بتا دو آپ کو اگر آپ وظیفے کے اعتبار سے دعا کے اعتبار سے بھی آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی دعا بھی ایسی ہمارے یاد ہو جائے ہمیں پتا چل جائے کہ جس کو ہم پڑھتے رہے آسانی کے ساتھ بہت آسان دعا میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر فرض نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد اپنے سر پر استرحات رکھ کر یا قوییو یا قوییو یہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے میں بتا دو آپ کو یہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا سنت اور مصحاب کا معاملہ نہیں ہے میں نے اس کے متعلق الگ سے ایک ویڈیو بنا دی ہے لیکن یہاں میں آپ کو ایک وظیفے کے طور سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ذہانت کے لیے آپ یارداشت کو اور بڑھانے کے لیے آپ اپنے ذہن میں کشادگی پیدا کرنے کے لیے تاکہ اللہ آپ کے ذہن کو اور تیز کر دے آپ کی یارداشت میں اللہ اور اضافہ کر دے تو آپ ہر فرض نماز کے بعد استرحات رکھ کر گیارہ مرتبہ بہت آسان بہت چھوٹا سا لفظ ہے اور ہر کسی کے یاد بھی ہو سکتا ہے اور میں اس کو کوشش کروں گا اسکرین پر دکھانے کی بھی آپ اس سے اسکرین سوٹ لے لیجئے ہر فرض نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھئے اور اس کے بعد فجیر اور مغرب کی نماز کے بعد فجیر اور مغرب کی نماز کے بعد آپ سات مرتبہ اس دعا کو پڑھیں اس کے ساتھ یہ بھی شامل کر لیجئے مغرب کی نماز کے بعد فجیر کی نماز کے بعد سر پر کوئی ہاتھ نہیں رکھنا پہلا جو طریقہ میں نے بتایا ہے اس پر تو سر پر ہاتھ رکھ کر ساتھ نہ گیارہ مرتبہ یا قوییو ہے اور دوسرا جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے وہ ہے فجیر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد سات مرتبہ رب شرحلی سجری ویسرلی امری وحالل عقدتم من لسانی افتہو قولی رب زیدنی علمہ یہ بھی آپ اس میں شامل کر لیجئے یہ اس آیت میں نہیں ہے لیکن آپ اس کو بھی شامل کر لیے رب زیدنی علمہ یہ سات مرتبہ آپ پڑھئے فجیر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد اور تیسرے نمبر پر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ یاد کرنے سے پہلے آپ تین مرتبہ رب زیدنی علمہ بہت آسان لفظ ہے بہت آسان ہے یاد کرنے سے پہلے آپ پڑھیں رب زیدنی علمہ رب زیدنی علمہ اور اسی طریقے سے جہاں تک میں بتا رہا ہوں یہی تک آپ ان دونوں جملوں کو یاد کرنے سے پہلے تین تین مرتبہ پڑھئے یعنی یاد کرنے سے پہلے کون سا رب زیدنی علمہ اس کو تین مرتبہ اور رب زیدنی علمہ اس کو تین مرتبہ آپ یہ تین کام میں نے بتائی ہیں وظیفے کے اعتبار سے ان تین کام کو کیجئے اور چوتھا کام یہ بہت آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ چوتھا کام یہ کی دیئے کہ جب آپ اپنے بستر پر یاد کرنے کے بعد جائے تو جب سونے کا وقت ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی مانگے کہ اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اللہ ہمیں یاد کرا دے اللہ میرے ذہن میں اس کو بٹھا دے اللہ سے تنہائی میں دعا بھی کرائیں جب آپ بستر پر سونے کے لئے جا رہے ہیں تو کچھ وقت کے لئے آپ اللہ سے دعا بھی مانگے کہ اللہ میں نے جو کچھ یاد کرا ہے آپ اس کو میرے ذہن میں بٹھا جائے مجھے یاد کرا دے اللہ تو ہی ہے یاد کرانے والا تیرے علاوہ کوئی اس کو یاد نہیں کرا سکتا اللہ تیرے علاوہ میرے ذہن میں کوئی بٹھا نہیں سکتا جب آپ اس طرح کر کے یاد کروگے تو انشاءاللہ آپ کی یاد ہو جائے گا پہلے نمبر پر کیا ہے کہ آپ اپنا ایک ٹائم متین کیجئے اور ایک ایسی جگہ جہاں سکون ہو جہاں اتمینان ہو شور والی اور وہاں جو شور کی آواز آ رہی ہو یا اسی طریقے سے کسی کے گانے بجانے کی آواز آ رہی ہو ایسی جگہ آپ کی یاد نہیں ہوگا اور دوسرے نمبر پر ہر فرض نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر یا قبییو گیارہ مرتبہ اور تیسرے نمبر پر رب شرحلی صدری ویسلی امری وحلو الوقدتم اللیسانی افقہو قولی رب زدنی علماء اس کو آپ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھئے اور اسی طریقے سے میں نے تیسرے جو ہے تیسرے نمبر پر بتایا ہے کہ آپ جب یاد کرنے کے لئے بیٹھے تو اس سے پہلے آپ تین مرتبہ رب زدنی علماء رب زدنی علماء یہ پڑھئے یاد کرنے سے پہلے اور رب ایسر وعلا تعصر وطمیم بالخیر اس کو تین مرتبہ پڑھئے یاد کرنے سے پہلے اور چوتھے نمبر پر میں آپ کو بتایا کہ آپ جب بسر پر جائے تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میں نے جو پڑھا اس کو میرے ذہن میں بٹھا دے یاد کرا دے انشاءاللہ آپ کو امید ہے آپ جب اس کے مطابق کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید اور یقین کامل ہیں کہ یاد بھی ہوگا اور یاد بھی رہے گا اور انشاءاللہ چاہے کتنی بھی مشکل آپ کو کتاب لگے پڑھائی لگے انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی لیکن آپ اپنی پڑھائی میں کچھ اصول بنائیے کچھ ضابطیں بنائیے مجھے امید ہے کہ میری یہ چھوٹی سی کلپ میں کہی گئی باتیں آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی آپ ہماری اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائی ہے